مشتاق صاحب نے بڑے اہم مسئلے پر روشنی ڈالی ہے اور یہ بڑا اہم موشن ہے اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ اس کی بات سینٹ کے فلور تک آئیے جو بجٹ کا خسارہ ہم ان ایس او ایس کی مد میں بھگت رہے ہیں اور کئی دہائیوں سے بھگت رہے ہیں ان کا ذکر انہوں نے کیا اور اس وقت اگر میں غلط نہیں ہوں تو تقریباً ایک سو پچاس سے زیادہ سٹیٹ اونڈ پبلک سیکٹر انٹرپرائزز ہیں جو ڈیفرنٹ لاوز کے تحت ڈیفرنٹ فریمورکز کے تحت کچھ سیکیورٹی این ایکسچینج کمیشن کے دائرے کار میں کام کرتی ہیں اور جو حکومت پاکستان اپنے بجٹ سے جو ان میں پیسہ ڈالتی ہے وہ کلیلی داتس ان انڈیکیشن آف انیفیشنسی مگر ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ ایسا ہو کیوں رہا ہے جب مجھتاق صاحب بات کر رہے تھے تو میں جس پہ میں بڑا مختصر ان تصرا کرنا چاہتی ہوں سب سے پہلے تو کنسیپچول چیز حکومت کا جو ایک فنکشن ہوتا ہے وہ پالیسی ان ریگولیشن سے متعلق ہوتا ہے لاجلی اور حکومت جو ہے آئیڈیلی اس کو جو مارکٹ میں جو بھی چیزیں ہوتی ہیں جو بزنسز ہوتی ہیں اس کو پرائیوٹ سیکٹر پر چھوڑنا چاہیے اور اپنا جو پرراؤگیٹو ہے اپنا جو منڈیٹ ہے وہ پالیسی ان ریگولیشن کی حد تک رکھنا چاہیے مگر ہم نے یہاں دیکھا کہ حکومت بڑی حد تک اور بڑے سیکٹرز میں بزنسز میں انٹر پلیک کرتی ہے اور کرتی چلے جا رہی ہے اس میں کوئی رول بیک کا بھی کوئی انصر نہیں ہے اکثر جب نئی حکومتیں آتی ہیں تو نئی حکومتیں بڑے زور اشور سے یہ کہتی ہیں کہ جی ہم پرائیوٹ سیکٹر پرائیوٹ سیکٹر دے انجن آف گروت یہ سلوگن ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں مگر پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہی حکومتیں ہیں اور انہی کے ادارے بزنسز میں ڈیفرنٹ طریقوں سے آتی ہیں تو پہلے تو یہ کنسپچول چیز ہے نمبر دو یہ کہ کارپرٹ گورننس جو ان اورگنیزیشنز کی ہے ان سٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کی ہے اس میں جو بھی بدترین ایکزامپلز گورننس کے ہو سکتے ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں اور میں کسی ایک حکومت کو مورزِ الزام نہیں ٹھہرارہی this is a trend جو بورڈز ہوتے ہیں ان پر اپنے لوگ لگائے جاتے ہیں اکثر بورڈز سالوں سال نہیں بنائے جاتے in lack of compliance with what the law stipulates کیونکہ in this country there is very little accountability of deviation from stipulated laws and norms تو law آپ کو کچھ کہتا ہے مگر تین تین سال گزر جاتے ہیں بڑے اہم اداروں کے بورڈز نہیں کانسٹیٹیوٹ ہوتے ہیں جب وہ کانسٹیٹیوٹ ہوتے ہیں تو ان میں کانفلیکٹ اف انٹریسٹ کو بالکل ملہوز خاطر نہیں رکھا جاتا discretionary appointments ہوتی ہیں کوئی ڈیو پروسس فالو نہیں ہوتا اکثر سی ای اوز جو ہوتے ہیں وہ آپ کو law کہتا ہے کہ جی آپ نے سی ای او کی یہ specifications ہیں یوں اس کو hire کرنا ہے but in flagrant violation of those of those stipulations in the law ہم دیکھا جاتا ہے کہ سی ای اوز appoint نہیں ہوتے جب appoint ہوتے ہیں تو ڈیو پروسس فالو نہیں ہوتا اشتہاروں کے ساتھ کیا کیا tinkering ہوتی ہے وہ ہم سب on both sides of aisle بیٹھے ہوئے لوگ جانتے ہیں پھر اکثر کسی secretary کو لگایا جاتا ہے additional secretary کو لگایا جاتا ہے اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہے public functionaries کی اس ہماری ایکو سسٹم میں نہ کوئی جواب دہی ہے نہ کوئی meaningful accountability ہے conflict of interest کو بالکل ملہوز خاطر نہیں رکھا جاتا اکثر اپنے cronies کو boards پہ لگایا جاتا ہے management میں لگایا جاتا ہے اور جو معذرت کے ساتھ میں کہہ رہی ہوں کیونکہ میں نے خود دیکھا ہے بہت بری governance جو ہوتی ہے ان تمام ان s o e's کے boards میں میں نے different shades and forms میں دیکھی ہے جن کا مجھتاق صاحب نے ذکر کیا ہے اب آتے ہیں کچھ implementation کی طرف چلے boards تو جیسے تیسے ہوتے ہیں سی ای اوز تو جیسے تیسے ہوتے ہیں لگایا جاتے ہیں مگر implementation پہ جب ہم آتے ہیں تو آج یہ جو ایک سو اسی ایس او ایز جو چار سو عرب سے زیادہ حکومت پاکستان کا اس فسکلی آسٹیئر انوائرمنٹ میں ہیمرج ہم کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ان تمام اداروں میں سیاسی بھرتیاں ہوئی ہیں اور بہت سی جو یہ سیاسی بھرتیاں ہیں دیس پیپل آگ گوسٹ ورکرز وہ ادھر کام بھی نہیں کرتے procurement rent seeking کے یعنی کہ procurement میں خود ورد کے بدترین examples ان تمام state owned enterprises میں ہیں books of accounts کس طرح رکھی جاتی ہیں جو profitable entities ہیں ان کے profits کس طرح سے governments کی inefficiencies کو underwrite کرنے کیلئے استعمال ہوتے ہیں ان کی نظیر پورے دنیا میں نہیں ملتی chairman صاحب لوگ یہ case studies لکھنے کے قابل یہ جس قسم کی corruption جس قسم کی inefficiencies جس قسم کی mismanagement ہمارے state owned enterprises system ingrained ہیں اس پہ تو دنیا case studies لکھتی ہے مشتاق صاحب نے بات کی privatization کی بہت اچھی بات کی we have to understand کہ ہماری ہمارا حکومت پاکستان کے system میں جو میں نے پہلی بات کی conceptual بات کی for good or for bad the state has a heavy interplay in the business sector اب جب آپ اس سے ڈائیویسٹ کریں گے تو کم از کم ایک analysis تو کریں کہ کون سی کون سی profitable businesses ہیں ان کو پہلے privatization کی list پر ڈالنے کا کیا rationale ہے because whenever we see the 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 privatization list جو سب سے زیادہ strategic ہوتی ہیں جو سب سے زیادہ profitable ہوتی ہیں انہی کو prioritize کیا جاتا ہے for privatization جو سک انٹرپرائزز ہوتی ہیں جو non-strategic ہوتی ہیں they are either not on the list or they are de-prioritized تو پہلے تو prioritization with some transparency and with with some rationale that augurs well for for national interest secondly جس طرح سے during past times جس طرح collusive طریقے سے privatizations کی گئی ہیں ان کا ان کا ذکر مشتاق صاحب نے بھی کیا and i totally agree with him conflict of conflict of interest management کو کس طرح بالائت تاک رکھا جاتا ہے we all know about these things جو labor issues جو پاکستان کی جو past privatizations ہیں اس میں outstanding labor issues ایک standing legacy ہے کیونکہ غریب آدمی تو اس ملک میں matter یہ نہیں کرتا what difference does it make اگر پی ٹی سی ایل پینشنرز سالوں سال باہر باہر demonstration کر لیں وہ تو بچارے غریب لوگ ہیں وہ تو بچارے مجبور لوگ ہیں it doesn't matter and on that particular privatization and the outstanding labor issues that it left i would like you mr chairman to ask some of us to do an inquiry into that کہ وہ کس طرح ایک حکومت پاکستان کی فنکشنری کی وجہ سے ہی who was on an oversight committee thousands of PTCL pensioners landed in a situation in which they did and we all saw it on the street تو تو اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے میں یہ کہنا چاہتی ہوں chairman صاحب کے ایک انگریزی کا ایک محاورہ ہے all roads lead to Rome اگر آپ حکومت پاکستان کا ہر issue نکال دیں ہر issue جب آپ نکالیں گے تو اس کے thread اسی پہ پہنچے گی کہ we do not follow due process we do not care about principles of good governance we do not care about accountability of decision makers and there is no appetite for due process adherence to policies and law we want to do things in a discretionary manner and to us politics is supreme thank you very much thank you